ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمو کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جمو کشمیر میں زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و کشالی کے لیے آن تک کام ہوتے رہتے ہیں انہی کاموں کی خبریں آپ تک اس نیوز بولٹن میں ہر ہفتے پہنچاتے ہیں آج کے بولٹن کا آغاز کرتے ہیں ہم جمو کشمیر میں بھارت کی پچھتر سالہ ازادی کی تقریبات کی تیاریوں کی ایک خبر سے انین آرمی کے بینڈ نے بھارت کے جشن ازادی کی تیاریاں کرتے ہوئے ڈل لیک سری نگر میں ملی نگموں کی دھون کی رہیسل کی جس کو شہریوں نے سراہا موسیقی 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 پوری دنیا کی طرح جمہو کشمیر میں بھی کووید وباسے نے متنے کے لیے ویکسینیشن کے عمل کو تیز تر کیا جا رہا ہے تاکہ اس وباسے بچا جا سکے اسی سلسلے میں انڈین آرمی نے پونچ میں ویکسینیشن کا ایک کیمپ لگایا ہے اس کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہاں آ کر آرمی نے یہ کیمپ لگایا ہیلتھ والوں کے ساتھ مل کے تو یہ ایک بہت بڑا پہل آئے کیونکہ دوردراز کے لوگ ہیں ہر آدمی جو ہے وہ ہسپیٹل کے اندر یا دوسری جگہ وہاں جا کر انجیکشن لگوانے میں اس کو پریشہ نہیں آتی ہے لین لگانی پڑتی ہے تو یہاں آرمی کے عام بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں ہی گھروں میں ہی بلا کر کے لوگوں کو جا ویکسنگ دلائی جمع کشمیر میں رگبی کے کھیل کے فروغ کی گھر سے بینل اقوامی میں آر کا ایک میدان تیار کیا جا رہا ہے اس سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر کا مقصد جمع کشمیر کے نوجوانوں کو کھیل کی سہولیات سے مالا مال کرنا ہے موسیقی موسیقی جینٹ کے سپورٹس کانسل کا مینڈیٹ اکراس تا یوٹی اکراس تا لینڈھ ان بریٹھ اف یوٹی انفرسکچر ڈویلپ کرنا ہے انفرسکچر ڈویلپ کر کے وہاں ایکٹیوٹیز کروانی ہیں ایکٹیوٹیز کروانے کا یہ ہے جتنی میکزیمنٹ یوٹ کو انگیج کرنا ہے اور ٹو چینلائز دیر انرجی اور ٹوارس پارٹسپیشن پارٹسپیشن سپورٹس موسیقی 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 ملنے والا اس سپورٹ سٹیڈیم سے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے جو کی رگبی فیلڈ بنانے سے فائدہ ہوگا ہے کہ انٹرنیشنل مطلب نیشنل لیول پر اچھے ہمارا گراس روٹ لیول اچھا ڈیولپ ہوگا جس سے ہمارے نیشنل پلیئر نکلیں گے انٹرنیشنل پلیئر نکلیں گے جو کنٹری کو ریپریزینٹ کریں گے اور بہت اچھے لیول پر سری نگر کے مغل گارڈنز جمہو کشمیر کی سیاحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے جمہو کشمیر ایڈمنسٹریشن نے مشہور تعمیراتی کمپنی جیس ٹیبلیو فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک مہائدہ کیا ہے جس پر روشنی ڈالتے ہوئے جعوید احمد مسودی کا کہنا تھا کہ مغل گارڈنز کی مرمت و دیکھ بال کا کام بہتر طور پر ہو سکے گا موسیقی 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 جو مغل گارڈنز ہیں جو لائیو گارڈنز تو ان میں جو منومنٹس ہیں جو سٹرکٹرل پارٹ ہے اس میں ہمیشہ ویر انٹیر ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ جو کنزرویشن ریگلر کنزرویشن ورکس ہونی چاہیے ان میں اور یہ جو کنزرویشن ورکس ہیں یہ اندر ٹیکنیکل گارڈنز ہی ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے جیسے کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس ہو اگر وہ اپنا ہیلپنگ ہینڈ اگر وہ اپنا اسسٹنس جو ہے دینا چاہیے تو دینا چاہیے تو دینا چاہیے تو دینا چاہیے جو یہ دیواریں ہیں پرانی یہاں پہ اسی ٹائپ میں ان کو اگر نئی طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا قدم ہے سرکار کا پہل ہے اگر باہر کی کمپنی کو مطلب ہے کہ ہم اس کو ایسے طریقے سے بنائیں گے سٹارٹ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا سرکتنا ضروری ہے یہ کیونکہ یہ ہماری ورثے ہیں ان کو دیکھ رکھ کرنا ان کو سجانا چاہیے بہت ضروری ہے سر اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی ساتھ صفائی رکھے گارڈن کی مطلب کہ ہم جو چیز بغیرہ کھاتے ہیں لیز بغیرہ کوڑ رنگ پیتے ہیں تو ہم ان کو اچھا طریقے سے ڈیشٹوین میں دعا دیں کہ ایسے ایسے پارکوں میں نہ رکھیں رائستان میں ڈیلی میں بہت ساری ہے اور یہ یہاں پہ آکے پتہ پڑھا کہ شالی مارک باغ اور نشاد گارڈن یہ بھی مغلو دوارہ بنائے گئے ہیں اودھنپور کے گاؤں دودھوں میں تاوی دریار درشن فیسٹیول میں تمام مظاہب اور طبقوں کے لوگوں کی شرکت نے اس تقریب کو بھائی چارے اور رواداری کی تقریب میں بدل کر رکھ دیا اس سلسلہ میں اے این آئی کی ایک خصوصی ریپورٹ دیکھنے ہیں موسیقی Bounded by the thread of compassion, tolerance, brotherhood and the feeling of oneness, دودھو village in Uddhampur district of Jammu and Kashmir displayed the true signs of communal harmony as the people irrespective of their caste and religion gathered on the banks of Tawi river for Tawi Darshan fair. Organised by the Directorate of Tourism Jammu, the fair began with the grand ceremony of Tawi river that is hailed as the heavenly daughter of the sun god. Though the fair included only the Hindu rituals, people from all communities eagerly participated in it, setting a beautiful example of peace and brotherhood. موسیقی Exploding this step of tourism department, people regardless of their religion attended the event and said that this move will boost the tourism in the region following the development of the village. Exploding this step of tourism Here we live in Hindu, Muslim, Sikhs and Sikhs. Here everyone lives with their brother. Every person lives with their brother. We live here in Hindu and Muslim home. The Tawi river which finds a conspicuous and reverent mention in the Indian ancient scriptures is a symbol of humanity and peaceful coexistence of people in Jammu and Kashmir. Such steps taken by the government will not only reinforce people's belief in the secular fabric of the country but will also help and preserve the natural beauty and cleanliness of the river. The Tawi river which is a symbol of human rights. ہوا ہے اس سلسلہ میں جمعوں میں موڈلنگ اور ایکٹنگ کا ایک آنڈیشن کا اتمام ہوا موسیقی موسیقی The event in itself is a very fresh start in Jammu جو بہت ضرورت تھی اعلینا جمعوں کی جو فیشنی اندسٹری وہ بہت چھوٹی سی ہے اس کو inaug کو abre یہاں سے لوگ بلا رہتے ہیں کہ ہماری فائملی سپواہر میں نہائیں کرتے ہیں ایک اندر اپنے اپنے اپ آ پہ علیم ہے کہ اس کے söمدنے پر بہت طورزorg سے د realized رضیم لوگ بہات پر ہمارے بہت پنید ہمارے باتیں ہمارے پر نادر بتائمم کرنا ہے اور ہمارے پر سب پر اپنے پاس پر ہمارے پر ہمارے پر بہت شوصے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو چانس نہیں ملتا ہے ہم لوگ سوستے ہیں کہ اس فیل میں شاید اتنی opportunities نہیں ہیں and in that case this is a very big opportunity which people have provided us آج کا ہفتہ وار جمعو کشمیر نیوز بولیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور نیوز بولیٹن موسیقی